اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُقَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَعْتِينَ آَيَا صدق اللہ مولانا الَّذِيمِ وَبَاللَّهَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ محترم و مکرم قابل اصل احترم سامن نبی اتن شاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البکرہ کی آیت نمبر 118 اور 119 کے حوالے سے ہم بات کریں گے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا علم نہ رکھنے والوں نے یہ کہا اچھا کہنے یہ بات جو ہے یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ جاہلوں نے یہ کہا جو علم نہیں رکھتا وہ جاہل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا ایک اچھا انداز سکھایا کہ بجائے یہ کہنے کہ جاہلوں نے یہ کہا اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے تھے انہوں نے یہ کہا بات ایک ہے مگر الفاظ کا چناؤ مختلف ہے اور دونوں لفظوں کا اثر اور اس کا طبیعت اور شخصیت پر اس کے اثرات مختلف ہیں ایک بندے کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو جاہل ہیں ایک بندے کہتے ہیں آپ کو اس کا علم نہیں ہے دونوں کا بڑا فرق ہے دمین و آسمان کا فرق ہے کہنے میں اب اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ علم نہ رکھنے والی قوم جو ہے وہ مکہ کے مشرقوں کو کہتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہتا ہے کہ وہ تو پیپل آف دا بک ہیں کتاب والے لوگ ہیں تورات ان کے پاس آئی انجیل ان کے پاس آئی ان کو جاہل کیسے کہہ سکتے ہیں لا علم کیسے کہہ سکتے ہیں علم پر عمل کرنا نہ کرنا اور بات ہے مگر علم تو آیا ان کے پاس مگر مکہ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس تو صدیوں سے کوئی رسول اور نبی آیا ہی نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیچھے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے وہ بنی اسرائیل کے اندر آتے رہے اس قوم کے اندر بنی اسرائیل میں عرب میں کوئی رسول نہیں آیا تھا ان میں نبی پاک صاحب تشریف لائد تو اللہ فرمایا وہ اللہ ہے جس نے انپڑھوں میں رسول کو بھیجا امی بھی اسی کو کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ تو مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی مکہ کے جو مشرقین ہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ علم نہ رکھنے والے لوگ ہیں یہ علم نہ رکھنے والے لوگوں نے کہا لولا یکلمون اللہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اللہ ہم سے بات کر لے ڈریکٹ بات کر لے اللہ نے رسول کیوں بنایا ہے اللہ ہم سے خود بات کر لے یا آپ کوئی واضح قسم کی کھلی نشانی لے کر آئیں جس کا انکار نہ کر سکے اللہ فرماتا ہے ان کی بات جیسی بات ان سے پہلے والی قومیں بھی کہتی تھی یہ کوئی پہلے بندے نہیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ستر چنے ہوئے کوہ تور پر گئے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں ننگی آنکھ سے دکھاؤ تو مانے گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے اللہ ہم باتا ہے یہ باتیں پہلے لوگ بھی کہتے رہے ہیں وہ بھی اسرہ کے مطالبے کرتے تھے جسرہ کے مطالبے یہ کر رہے ہیں تشابہت قلوبہم ان کے دن آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں جیسے ان کی سوچے تھی ویسے ان کی سوچے ہیں آج کے زمانے کے جو ملہدین ہے اچیسٹ ہے اور اب ہم ان کے سوالات پڑھتے ہیں تو وہ وہی سوالات ہیں اسی طرح کے سوالات ہیں جیسے چولہ سو سال پہلے کے زمانہ جہلیت کے لوگ اٹھایا کرتے تھے تو دل اور سوچے ایک جیسی ہوتی ہیں منکرین کی کافرین کی مشرقین کے تشابہت قلوبہم ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے ہم نے نشانیاں کھول کے بیان کر دی ہیں اگر یقین کرنے والے ہوں گے تو نشانیاں آ گئی ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو بڑی سے بڑی نشانی بھی آ جائے تب بھی اس کو جادو کہیں کہ یہ ڈال دیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِیرُ وَنَذِيرًا اے حبیبِ کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو حق کے ساتھ نبی برحق بنا کر بشیر و نذیر بنا کے بھیجائے آپ کا کام ان کو پیغام دینا ہے خوشکبری دینا ہے کہ ایمان لاؤگے تو اللہ کا انام پاؤگے ایمان نہیں لاؤگے تو اللہ کا غلب حاصل کروگے آپ کا یہ کام ہے آپ نے اپنا کام صحیح طور پر انتک کر دیا وَلَا تُسْعَلُواْنَا صَحَابِ الْجَهِيمِ اور جو ناماننے والے جہنمی لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی آپ کا پیغام پہنچا دینا ہی کسی ہے اللہ حضور کو تسلیح دے رہا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کا کسور نہیں ہے آپ نے تو ان کو پیغام حق پہنچا دیا اب یہ نہیں لاتے تو یہ جواب خود دیں گے آپ سے اس کا جواب نہیں دیا جائے میں آیات میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں